مبارک مبارک بات پیش کرتا ہوں اس لیے کہ آج کا وہ جیشن ہے کہ جس دن ایمان کامل ہوتا ہے دین و شریعت کو پائے تکمیل تک پہنچایا گیا یہ وہ دین ہے کہ جس دن سرکار ختمی مرتبت نے اپنی رسالت کو تکمیل تک پہنچا کر کے اس کے حفاظت کی باگڈور امیر کائنات کے حوالے کی اور اعلان کیا من کنتو مولا و فحاذ علی المولا جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں حضرت یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس مبارک محفل کے ایک انفرادی شان یہ بھی ہے کہ آج آپ حضرت کے سامنے وہ شورہ کرام اپنا کلام پیش کریں گے جنہیں کل تک آپ ممبروں پہ مجالیس کی صورت میں سنتے رہے ہیں جن کی تقریر کل تک سنتے تھے آج وہ تمام علماء کرام آپ کے سامنے غدیر کے حوالے سے اپنا کلام پیش کریں گے اور اس احتمام کے لیے سب سے پہلے میں اپنی طرف سے بھی اور آپ تمام حضرت کی طرف سے بھی بنارس کے حضرتار کی پوری ٹیم کو مغارک بات دیتا ہوں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ خصوصی احتمام و انتظام کیا اس ماحول میں بھی شورہ سے کلام حاصل کر لینا یہ تو آسان ہے لیکن علماء سے قصیدہ پڑھوا کر کے ان کے کلام کو حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن انہوں نے اس کوشش کی ایک اور اس میں کامیاب ہوئے یہ ایک تاریخی حقیقت اور مسلمہ روایت ہے کہ بانی اسلام نے حجت الاسلام کے سفارغ ہونے کے بعد نہایت محتمی بشان انداز میں امیر المومنین حلال مشکلات امیر کائنات حضرت علی بن عبی طالب کے ولایت و جانشینی کا اعلان کر دیا ظاہر زبادہ دعوت زلاشیرہ سے جس کا اعتمام کیا تھا پیغمبر اسلام نے اور اس دعوت میں جو وعدہ کیا گیا تھا اس وعدے کی تکمیل فرمائی کسی بھی اسلامی حکم اور پیغام رسانی کے لئے اس طریقے کا اعتمام نہیں کیا گیا ہے جیسا غدیر کا اعتمام کیا گیا ہے اور نہیں اس طریقے سے کسی بھی حکم کے پہنچانے پہ کبھی بھی آپ دیکھیں پیغمبر نے نماز کا حکم پہنچا فرمائی روزے کا پہنچا فرمائی حج کا پہنچا فرمائی زکاة کا پہنچا فرمائی سارے احکامات peu پہنچا دیئے مگر کسی بھی حکم کو پہنچانے پہ پیغمبر اسلام کے قدرت کی طرف سے سند تکمیل نہیں ملی نہ کبھی قدرت نہ اکملتوں کی سند دی نہ اتممتوں کے آواز آئی اور نہ رزیتوں کا نعرہ دیا لیکن یہ صرف اور صرف یہ جو سند قرآن نے عطا کی ہے یہ اعلانِ ولایت کے بعد بخشی ہے لہذا نبی کریم نے جو دعوتِ ذلاشیرہ میں آیت کیا تھا اس کو غدیر میں آ کر مکمل کیا نبی نے کہا تھا کہ جو آج میری حمایت کرے گا اور جو آج میرے بات کی تائید کرے گا میری مدد اور نصرت کرے گا وہ میرا بھائی میرا وسیع میرا وزیر میرا جانشین ہوگا یہ وہاں پر عہد کیا گیا لیا گیا عہد و پیمان ہوا اور غدیر میں تکمیل عہد و پیمان ہے لہذا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ غدیر تکمیل عہد و پیمان کا دن ہے لہذا ہر غدیری کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی عہد و پیمان کرے کوئی وعدہ کرے تو اس کو مکمل کرے اگر اپنے وعدے کے تکمیل نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر روح غدیر داخل نہیں ہو پائی حضرت آئیے چونکہ ہمارے محفلوں کے ایک شان بھی رہی ہے اور آج کی محفل میں چونکہ علماء کرام ہیں لہذا میں حمد پروردگار کے حوالے سے چار مصر سرکر آل جواد العلماء حضرت عاصم محمدہ وعدی مروم کے پیش کرتا ہوں کہ ایک ایک خفی جلی کا خالق تو ہے ایک ایک خفی جلی کا خالق تو ہے ہر پھول ہر کلی کا خالق تو ہے چونکہ تیرا کلمہ نہ پڑھے میری زبان اے خالق کل علی کا خالق تو ہے اور یہ بھی ہماری روایت رہی ہے کہ جہاں ہم حمد پروردگار کرتے ہیں وہی ناتے سرکار ختمی مرتبت بھی پیش کرتے ہیں مجھے اپنے جدہ امجد سرکار زفر ملت حضرت آیت اللہ صحیح زفر حسن حضرت گمنام آزمی کے چارمی سے یاد آئے کہ تھا احمد و آہد میں فقط میم کا حجاب تھا احمد و آہد میں فقط میم کا حجاب خالق نے جس کو ترعیمہ بنا دیا اور سلمہ کے سر پہ رکھے محمد نے تاج میم دنیا حق طلب کو مسلمہ بنا دیا دنیا حق طلب کو مسلمہ بنا دیا حضرت یہ چرد اشار دونوں قطعے کے بعد اب میں آب حضرت کے سامنے بغیر کسی تمہید کے التماز گزار ہوں اپنی فیرس کے ایک نیائیتی خوشگلو ایک نیائیتی سنجیدہ فکر اور اچھی فکر رکھنے والے اس نوجوان شاعر کو کہ جو اپنے کلام سے پورے ہندوستان اور بیرونہ ہند بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے میری مراد ہے حضرت مولانا امید آزمی سے کہ وہ تشریف لائے جانا بے امید آزمی آپ حضرت کے سامنے اپنا کلام لے کے حاضر ہیں ملاحظہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ حضرت کے خدمت میں اس جیشن کی موارے بعد پیش کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں بنارس کے ازادار ٹیم خصوصا بزاد عباس صاحب کا کہ انہوں نے حکم دیا اور میں چندہ شاعر کے ساتھ حاضر ہوں ملاحظہ فرمائے ایک مطلع اور چندہ شاعر منقبت سے کہ معبود میرے اس طرح سے ہے ہر سانس پہ قبضہ ہے در کا معبود میرے اس طرح سے ہے ہر سانس پہ قبضہ ہے در کا سجدہ تو تیرا کرتا ہوں مگر لگتا ہوں میں بندہ ہے در کا ملاحظہ فرمائے کہ حضرات کے معبود میرے اس طرح سے ہے ہر سانس پہ قبضہ ہے در کا سجدہ تو تیرا کرتا ہوں مگر لگتا ہوں میں بندہ ہے در کا آمال میں شامل ہے میرے اس طرح سے خوشبو ہیدر کی آمال میں شامل ہے میرے اس طرح سے خوشبو ہیدر کی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں پڑتا ہوں قصیدہ ہیدر کا اور یہ شعر دیکھے گا کہ جز ہیدر کوئی ہو تو بتا معبود تلق جو پہنچا دے جز ہیدر کوئی ہو تو بتا معبود تلق جو پہنچا دے خالق کی عبادت کرتے ہیں ہم دیکھ کے چہرہ ہیدر کا خالق کی عبادت کرتے ہیں ہم دیکھ کے چہرہ ہیدر کا ہم نے بھی تو ذاتِ ہیدر میں اوصافِ الٰہی دیکھے ہیں دیکھیں گا حضرات کے ہم نے بھی تو ذاتِ ہیدر میں اوصافِ الٰہی دیکھے ہیں ہم بھی تو نسیری ہو جاتے ہوتا نہ جو سجدہ حیدر کا اور شیر دیکھے گا کہ چاہے وہ سلونی کی ہو صدا یا قبر میں آنے کا قصہ جھوٹا تو کبھی ہو سکتا نہیں دعویٰ ہو کے وعدہ حیدر کا جھوٹا تو کبھی ہو سکتا نہیں دعویٰ ہو کے وعدہ حیدر کا وہ نور کہا یہ خاک کہا جھوٹا تو کبھی ہو سکتا نہیں دعویٰ ہو کے وعدہ حیدر کا اور شیر دیکھے گا یہ کہ یہ تیہ کبھی پھیلاتا نہیں اغیار کے آگے دست سوال یہ تیہ کبھی پھیلاتا نہیں اغیار کے آگے دست سوال خوددار بہت ہی ہوتا ہے ہر چاہنے والا حیدر کا ہر سوہیں عقائد پرڈا کے ہر سمت لٹیرے ایمہ کے خطروں سے بھری اس دنیا میں ہے سیدھا رستہ حیدر کا خطروں سے بھری اس دنیا میں ہے سیدھا رستہ حیدر کا اور خلقت میں وہ نوری پہ کر ہیں میں خاک کا بندہ ہوں امید خلقت میں وہ نوری پہ کر ہیں میں خاک کا بندہ ہوں امید ایک نوری قلم دے مجھ کو خدا لکھنا ہے سرابہ حیدر کا لکھنا ہے سرابہ حیدر کا اور غدیر کے حوالے سے یہ منقبت بھی ایک مطلع چند اشار ملاحظہ فرمالیں کہ علی والے ہیں قرآن اور قصیدہ ہم کو آتا ہے جو تم کو حسبنا منکنتو مولا ہم کو آتا ہے تمہیں قرآن پڑھنا اور سمجھنا ہم کو آتا ہے تمہیں قرآن پڑھنا اور سمجھنا ہم کو آتا ہے تمہیں سورے فقط آتے ہیں نکتہ ہم کو آتا ہے کسے رکھنا ہے کس درجے پہ وائز تم سے کیوں پوچھیں یہ ایسا کام ہے جو تم سے اچھا ہم کو آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ رہنے دو نہ چھڑو خم کے قصے کو غدیری واقعہ سن کر پسینہ ہم کو آتا ہے نبی کی جانشینی پر نہ کوئی تفسرہ کرنا تمہیں معلوم ہے منکنتو مولا ہم کو آتا ہے تمہیں معلوم ہے منکنتو مولا ہم کو آتا ہے اور قسم عشق علی کی ہر طرف ایما کے دشمن ہیں لٹیروں سے مگر ایما بچانا ہم کو آتا ہے اور علی کے عشق میں سرشار بیٹھے ہیں مسلے پر حقیقت میں عبادت کا سلیقہ ہم کو آتا ہے حقیقت میں عبادت کا سلیقہ ہم کو آتا ہے امید اس در پر جھک جانے کو ہم میراج کہتے ہیں بنایا جاتا ہے کیسے نصیبہ ہم کو آتا ہے بنایا جاتا ہے کیسے نصیبہ ہم کو آتا ہے حقیقت میں عبادت کا سلیقہ ہم کو آتا ہے شکریہ ناظرین میں امید آزمی آپ حضرات کی دعاوں کا طالب ہوں خدا حافظ ملاحظہ فرما رہے تھے آپ جناب امید آزمی جنہوں نے بہترین انداز میں بہترین اشار آپ حضرات کے گوشت کو ظاہر کیے کیا ہی خوب خوب شیر سنائے حضرات جناب امید آزمی کے بعد میں پھر ایک نوجوان شاعر جو خوش فکر بھی ہے خوش گلو بھی ہے میں ایسے نوجوان شاعر کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جو شاعری کے ساتھ ساتھ خطابت میں بھی اپنا ایک مقام رکھتا ہے اور اس وقت الحمدللہ پرہندوستان میں جان اور پہچانا جاتا ہے خطابت کے عنوان سے میں گزارش کر رہا ہوں اپنے چھوٹے بھائی جناب مولانا سجاد گوپال پوری سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو نوازیں سلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے میں آپ تمام مومدین کی خدمت میں بدائیتِ امیرِ کائنات فعلق جناب ابو طراب علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی بدائیت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس مبارک دن میں عزداری بنارس چینل کی جانب سے یہ ویڈیو آپ کے پہنچانے کی پوشش کر رہا ہوں قطاب عشق حدمت کے مبارک فرمائیں سج گئی محفل تو پھر مولا کی مدہا کیجئے سج گئی محفل تو پھر مولا کی مدہا کیجئے یہ عبادت ہے عبادت با جماعت کیجئے دو آخری ہے دور سازش کا ہوا بھی تیز ہے آخری ہے دور سازش کا ہوا بھی تیز ہے آئیے دینِ محمد مد کی حفاظت کیجئے آئیے دینِ محمد کی حفاظت کیجئے بخشاہِ کربلہ نے سلیقہ نماز کا شیر دیکھیں مطوری خاص بخشاہِ کربلہ نے سلیقہ نماز کا دی ہے ازان اور اقامت غدیر نے دی ہے ازان اور اقامت غدیر نے اشیر بطولِ خاص فرمائے مومنی کہ کچھ ایسی کی خراب طبیعت غدیر نے کچھ ایسی کی خراب طبیعت طبیعت غدیر نے لب سے ویلا کی چھین لی لذت غدیر نے لب سے ویلا کی چھین لی لذت غدیر نے اشیر دیکھیں کہ حق ہے علی کے ساتھ علی حق حق ہے علی کے ساتھ علی کو نہ بھولنا حق ہے حق ہے علی کے ساتھ علی کو علی کو نہ بھولنا ہر کلمہ کو دی ہے نصیحت غدیر نے کلمہ پڑھا کہ دین کے پہلے امام کا بطور خاص آخری شعر ملاب رہنا ہے کہ کلمہ پڑھا کہ دین کے پہلے پہلے امام کا لی ہے علی ولی کی زمانت غدیر نے لی ہے علی ولی کی زمانت غدیر نے برسوں چھپا کے رکھی ولایت غدیر نے برسوں چھپا کے رکھی ولایت غدیر نے حق دار ہی کو سوپی عمالت غدیر نے اور شعر دیکھیں وہ دوریں خاص کہ کتنے دلوں کو شاد کیا ہے کیا ہے غدیر نے کتنے دلوں کو دی ہے عذیت غدیر نے کتنے دلوں کو دی ہے عذیت غدیر نے تو ایک قفل سا لگا ہے منافق کے ہونٹ پر ایک قفل سا لگا ہے منافق منافق کے ہونٹ پر سب خاک میں ملا دی سیاست غدیر نے سب خاک میں ملا دی سیاست غدیر نے جو جو رہا فرمائے جو دست نبی پہ کیسے نظر آئے مرتضا دست نبی نبی پہ کیسے نظر آئے مرتضا ملا فرمائے دست نبی پہ کیسے نظر آئے مرتضا ملا فرمائے آئے مرتضا آنکھوں سے چھین لی ہے بسارت غدیر نے آنکھوں سے چھین لی ہے بسارت غدیر نے اوہ امت کو دے کہ دہر کے مشکل کشا کے ہاتھ امت کو دے کہ دہر کے مشکل امت کو دے کہ دہر کے مشکل مشکل کشا کے ہاتھ دین نبی کی لی ہے زمانت غدیر نے دین نبی کی لی ہے تو لوگوں کو یاد آ گیا انجام اب رہا رہا لوگوں کو یاد آ گیا انجام انجام اب رہا ہارس پہ اے سی ڈھائی قیامت غدیر نے ہارس پہ اے سی دھائی قیامت غدیر نے یہ تھے جنب سجاد گفالپوری جن کے کلام سے آپ محسوس ہو رہے تھے مجھے غدیر کے میدان میں برجستہ جو کلام شاعرِ دربارِ رسول جنبِ حسان نے پڑھا تھا عربی کے وہ اشارت ہیں لیکن میں اس کا اردو منظوم ترجمہ جسے برادرم مولانا ذہن حیدہ دلکش غازی پوری نے کہا ہے میں آپ ازاد کے سامنے اس کے ترجمہ کو پیش کرتا ہوں کہ غدیرِ خم کے میدہ میں پیغمبر نے فرمایا سنو پیغام وہ جو خالقِ اکبر نے فرمایا یہ فرمانے خداِ پاک جبریلِ امی لائے کہ میرا حکم پہنچانے میں نہ تاخیر ہو جائے پیغمبر نے یہ پوچھا تب تمہارا کون ہے مولا ہر ایک چپتا خلافِ شاعرِ عالی کچھ نہیں بولا مسلمہ بولے حضرت آپ مولا اور خدا حاکم جو منکر اس کا ہے ہم لوگ کہتے ہیں اسے ظالم تو اٹھایا دونوں ہاتھوں پر علی کو جب آسانی اٹھایا دونوں ہاتھوں پر علی کو جب آسانی سنایا پھر بلند آواز سے یہ حکمِ رب بانی سنو میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں علی کے چانے والے زمانے بھر میں اولا ہیں بتا کر یہ زمانے کو علی ہیں دل رسالت کا بتا کر یہ زمانے کو علی ہیں دل رسالت کا غدیرِ خم کو ٹھہر آیا نبی نے دن اخوت کا حضرت یہ غدیر صرف جشن کا دن نہیں ہے یہ غدیر صرف خوشی منانے کا دن نہیں ہے یہ غدیر عبادت کا جہاں دن ہے وہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور بھائی چارگی کو نبھانے اور اخوت کے لیے عہد و پیمان کا بھی دن ہے پیغمبرِ اسلام نے مولاِ کائنات کی ولایت کے بعد لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنوایا اور اخوت سے غیر اخوت پڑھوایا پڑھ کے بتایا کہ جتنے بھی مومنین ہیں جو علی کو چاہنے والے وہ سب آپس میں بھائی ہیں اور ہر بھائی ایک دوسرے پر بھائی کا حق یہ ہے آپ غور کریں دعا اٹھا کے دیکھیں مفاتی الجنان میں وہ جملے جو سیغہ اخوت میں فرمایا ہے جس کو ہم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے جو عمالِ غدیر کا ایک جز بھی ہے اس میں پیغمبرِ اسلام معصومین نے جو ہمیں فتعلیم دیا ہے اس میں ہے کہ اپنے مومن بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کے تم عہد کرو کہ ہم جب تک آپ نہیں جنت میں داخل ہوں گے اور ساری چیز ہے تو پیمانے ایک جملے میں ارز کر رہا ہوں جو نچوڑ ہے کہ جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہوں گے میرے بھائی اس وقت تک میں بھی جنت میں قدم نہیں رکھوں گا دوسرے بھائی کے اوپر فوراں تحقید ہے کہ فوراں کہے کہ میں بھی اسی طریقے سے جب تک آپ نہیں جائیں گے میں نہیں جاؤں گا تو آپ دیکھیں جنت اسی وقت حاصل ہوگی جب آمال ہوں گے آمال اسی وقت مقبول ہوں گے جب ولایت ہوگی بغیر ولایت کے ناعمال قبول ہوں گے اور جب آمال قبول نہیں ہوں گے تو چند بھی نہیں ملنے والی لہٰذا انسان کو قوت کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے اہد و پیمان کو پکمل کرے آئیے حضرات میں اپنے واجب کو پورا کرنے کے لیے آپ ازاد کے سامنے پھر ایک بہترین فکر رکھنے والا بھرتا ہوا شاعر بہترین کلام کہتا ہے اور بہترین انداز میں پڑھتا ہے بہترین لب و لہجے میں پڑھتا ہے مہتاج تعارف نہیں ہے ان کا کلام رسالوں میں بھی چھپتا ہے ان کا کلام اخبارات میں بھی آتا رہتا ہے وہ خود بھی محفلوں میں پڑھا کرتے ہیں میری مراد ہے مولانا رومان رزوی مظفر پوری سے سرزمین نجف میں اس وقت ہیں خدا ان کے تعلیمی سلسلے کو باقی رکھے اور انہیں دن بہ دن ترقی نائد فرمائے میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں میں گزارش کر رہا ہوں برادرم مولانا رومان رزوی کو حضرات یہ تھی جناب رومان رزوی جو غدیر کے حوالے سے بہترین مسدس پیش کر رہے تھے ایک ایک مصرے پہ لطف آ رہا تھا کیا منظر کشی کی ہے کیا کلام سنایا ہے وہ شیر پڑھ رہے تھے مجھے غدیر کا نقشہ یاد آ رہا تھا واقعی میں مولانا قاظم مہدی اور جونپوری نے دو مصروں میں جو بات کہی ہے کہ اگر ایجاد ہوتا کیمرہ تصویر لے لیتے اگر ایجاد ہوتا کیمرہ تصویر لے لیتے علی ہیں دست احمد ہے غدیر خم کا میدہ ہے یہ منظر انسان اگر بصیرت کی نگاہوں سے دیکھے تو اسے واقعی میں ایمان کامل حاصل ہو جائے گا آئیے حضرات میں جناب رومان کے بعد پھر ایک اپنے عزیز شاعر مدہ الے بیت جناب قیسر الہبادی جو اس وقت مقیم ہیں ایران میں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں بہترین آواز بہترین فکر بہترین کلام آوازات کے حوالے ہیں جناب مولانا قیسر الہبادی نجا اقوم ایران سے بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامین آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں کے نظر مدیر کے حوالے سے کچھ اشار ہیں مرادہ فرمائیے گا لٹا دے آم محبت پہ میں کدا اپنا لٹا دے آم محبت پہ میں کدا اپنا جو آئے جوش سخاوت میں ساخیہ اپنا بری کسی کو لگے کیوں ہماری میں نوشی یہ شوق اپنا ہے میں اپنی یہ شوق اپنا ہے میں اپنی میں کدا اپنا لٹا دے آم محبت پہ میں کدا اپنا شراب خالی سے حب علی کا دی ہوں شراب خالی سے حب علی کا دی ہوں زرا نہیں بھی ملاوٹ کزائقہ اپنا زرا نہیں بھی ملاوٹ کزائقہ اپنا جو چاہتے ہو جو چاہتے ہو سمجھنا کتاب دین مبین جو چاہتے ہو سمجھنا کتاب دین مبین کرو علی کی ولایت کرو علی کی ولایت ستز کیا اپنا لٹا دے آم محبت پہ میں کدا اپنا دلا رہے ہو ہوا دس سے خوف تم ہم کو دلا رہے ہو ہوا دس سے خوف تم ہم کو ہوا کے رخ پہ جلاتے ہوا کے رخ پہ جلاتے ہم دیا اپنا لٹا دیا محبت پہ میں کدا اپنا غدیر خم ہے انہی کی کتاب میں مرکوم غدیر خم ہے انہی کی کتاب میں مرکوم نا جانے پڑ نہیں پاتے نا جانے پڑ نہیں پاتے ہے کیوں لکھا اپنا نا جانے پڑ نہیں پاتے ہے کیوں لکھا اپنا لٹا دیا محبت پہ میں کدا اپنا وہ کیسے حافظ دین رسول حق ہوں گے وہ کیسے حافظ دین رسول حق ہوں گے جنہیں ضعیف جنہیں ضعیف دکھائی دے حافظ اپنا جنہیں ضعیف دکھائی دے حافظ اپنا لٹا دیا محبت پہ میں کدا اپنا اور آخری شیر ملاحظہ فرمائی علی کے چاہنے والوں سے مت لجنا کبھی علی کے چاہنے والوں سے مت لجنا کبھی یہ آج اہل جہاں کو ہے مشور اپنا یہ آج اہل جہاں کو ہے مشور اپنا لوٹا دیا محبت پہ میں کدا اپنا جو آئے جوش سخا میں جو آئے جوش سخاوت میں ساقیا اپنا مولای کانات کے حملے سے کچھ اور شیر آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں سمار فرمائی جب مصیبت کی گھنگھور چھائی گھٹا جب بلاؤں کی آدھی سی چلنے لگی کہ جب مصیبت کی گھنگھور چھائی گھٹا جب بلاؤں کی آدھی سی چلنے لگی تو لب پہ بے ساختہ آ گیا یا علی لب پہ بے ساختہ آ گیا یا علی ہر بلا خود بخود سر سے ٹلنے لگی جب مصیبت کی گھنگھور چھائی گھٹا جب بلاؤں کی آدھی سی چلنے لگی کہ ظرف جس کا تھا بس اس کو اتنا ملا کوئی بھوزر بنا کوئی سلمہ بنا کہ ظرف جتنا تھا بس اس کو اتنا ملا کوئی بوزر بنا کوئی سلمہ بنا کہ ظرف جتنا تھا بس اس کو اتنا ملا کوئی بوزر بنا کوئی سلمہ بنا جو منافق تھا بخن کی حد میں رہا حسرت مار فت ہاتھ ملتی رہی جب مسیبت کی گنگور چھائی گھٹا جب بلاؤں کی آندھی سی چلنے لگی اور زندگی خواب تیرا حقیقت ہوا نظام آئے بالی پہ مشکل کشا کہ زندگی خواب تیرا حقیقت ہوا نظام آئے بالی پہ مشکل کشا کہ زندگی خواب تیرا حقیقت ہوا نظام آئے بالی پہ مشکل کشا موت کو موت کہنا ہے اب نار ہوا کہ موت کو موت کہنا ہے اب نار روا زندگی زندگی سے بدلنے لگی جب مسیبت کی گھنگور چھائی گھٹا جب بلاؤں کی آندھی سی چلنے لگی اہو بہیدر کے نغمے سناتا چلا جو ہرے فکر کو جگ مگ آتا چلا کہ حب حیدر کے نغمے سناتا ہوا جو ہرے فکر کو جگ مگ آتا چلا میں چلا رہا ہے مولا پیس شان سے ساری دنیا میرے ساتھ چلنے لگی جب مسیبت کی گھنگور چھائی گھٹا جب بلاؤں کی آندھی سی چلنے لگی لپ بے ساخت آگیا یا لی ہر بلا خود بخود سر سے ٹلنے سبحان اللہ جزاک اللہ بہترین کلام پیش کر رہے تھے بہترین انداز بہترین لب لہجے میں جناب مولانا قیسر صاحب سرزمین قم ایران سے آج کی شب چار سو گونجی صدا یا علی آج کی شب چار سو گونجی صدا آئے یالی دے رہا ہے ہر گلے ہستی نوائے یالی اور طائر باغ مودد گنگنائے یالی رند میں خانے کے لب پر کیوں نہ آئے یالی رند میں خانہ کے لب پر کیوں نہ آئے یالی محفل محفل توحید میں شب اجالا ہو گیا آج کی شب دین حق بول بالا ہو گیا آئیے ازادی تھی چھے مصرے کے ساتھ میں پھر ایک شاعر کو آپ کے حوالے کروں جو اپنی خطابت سے صرف ہندوستان نہیں بلکہ بیرون ہند بھی اپنی پہچان رکھتا ہے بہترین آواز بہترین کلام جناب مولانا شبیب حسینی صاحب بنارسی جو دیلی میں مقیم ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اپنا کلام سامین کے حوالے کریں حضرات میرے تمام مخاطبین سامین اور مومنین اکرام عیدے سعیدے غدیر خم کی آپ سب کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں بنارس کے ازدار چینل نے ایک منفرد انداز کا پورگام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ کیا اور اس سلسلے سے علماء کی اس پر مسررت بزن میں مدہ سرائی کے لیے ہمیں بھی دعوت ملی میں اس پوری ٹیم بالخصوص برادر عزیز بزاد عباس سلم ہوں جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ان سب کے لیے اور جو اس چینل کے امدار آقین ہیں جو مسلسل اس چینل کے لیے کام کر رہے ہیں ان سب کے ترقی کے لیے اور خوشحالی کے لیے بارگاہ خداوندی میں بوسیلہ امیر الممین دس و دعا ہوں سما فرمائیں چار وصرہ حاضر خدمت ہے ایک قطع پیش کرنا سما فرمائیں کہ چھوڑ کر برتر کو کیوں کرتے ہو کم تر کی تلاش چھوڑ کر برتر کو کیوں کرتے ہو کم تر کی تلاش خیر جب موجود ہے پھر کس لیے شر کی تلاش کیا عجب ماحول ہے بزم سقیفہ کا شبیب رہزنوں کے بیچ میں ہوتی ہے رہبر کی تلاش رہزنوں کے بیچ میں ہوتی ہے رہبر کی تلاش غدیر خم کے سلسلے سے یہ جشن ہے تو میں اس مصرے پر جو غدیر خم سے متعلق ہے چند اشار آپ کی حوالے کرنا چاہتا ہوں سماد فرمائیں مصرہ ہے کامل ہوا ہے دین پیمبر غدیر میں سماد فرمائے چند اشار مطلع حضر خدمت ہے احمد نے کیا بنا دیا ممبر غدیر میں جیسے کہ ایک بپا ہوا محشر غدیر میں اور دیکھیں گے شیر کہ جبریل لے کے آگئے احباب کے لیے جبریل لے کے آگئے احباب کے لیے جبریل لے کے آگئے احباب کے لیے میخانہ بہشت کا ساغر غدیر میں اور ایسا نشا شراب مودد میں تھا چھپا ایسا نشا شراب مودد میں تھا چھپا ایسا نشا شراب مودد میں تھا چھپا کتنوں کو پی کے آگیا چکر غدیر میں کتنوں کو پی کے آ گیا چکر غدیر میں لیکن تھی جن کے ظرف میں پاکیزگی نہاں لیکن تھی جن کے ظرف میں پاکیزگی نہاں ان کے شعور ہو گئے بہتر غدیر میں ان کے شعور ہو گئے بہتر غدیر میں اور ذکر علی سے آج بھی ان کو ہے دشمنی ذکر علی سے آج بھی ان کو ہے دشمنی ناراض تھے جو دیکھ کے ممبر غدیر میں انجام بغزِ آل بتانے کے واسطے معذرت شیر دیکھے گا کہ انجام بغزِ آل بتانے کے واسطے آیا تھا آسمان سے پتھر غدیر میں انجام بغزِ آل بتانے کے واسطے آیا تھا آسمان سے پتھر غدیر میں اور ناقص ہے جن کا دین تضمین دیکھیں ناقص ہے جن کا دین وہ یہ مانتے نہیں ناقص ہے جن کا دین وہ یہ مانتے نہیں ناقص ہے جن کا دین وہ یہ مانتے نہیں کامل ہوا ہے دین پیمبر غدیر میں کامل ہوا ہے دین پیمبر غدیر میں اور امار ہوں کہ بوزرو سلمان یا بلال امار ہوں کہ بوزرو سلمان یا بلال چمکے ہیں آفتابوں کے اختر غدیر میں امار ہوں کہ بوزرو سلمان یا بلال چمکے ہیں آفتابوں کے اختر غدیر میں چمکے ہیں آفتابوں کے اختر غدیر میں چمکے ہیں آفتابوں کے اختر غدیر میں مطلعہ ثانی دیکھے گا کہ باغ جنہ کے جیسا ہے منظر غدیر میں باغِ جنہ کے جیسا ہے منظر غدیر میں دولہ بنے تھے ساقیِ کوثر غدیر میں دولہ بنے تھے باغِ جنہ باغِ جنہ کے جیسا تھا منظر غدیر میں باغِ جنہ کے جیسا تھا منظر غدیر میں دولہ بنے تھے ساقیِ کوثر غدیر میں دولہ بنے تھے ساقیِ کوثر غدیر میں اور شہر دیکھیں دولہ بنے تھے ساقیِ کوثر غدیر میں ذکرِ علی کی ضرب سے دشمن کو مارئے ذکرِ علی کی ضرب سے دشمن کو مارئے طاقت کہاں یہ نیزہ و تلوار و تیر میں طاقت کہاں یہ نیزہ و تلوار و تیر میں اور مولا علی کے در کا سوالی اگر بنے مولا علی کے در کا سوالی اگر بنے شانِ سکندری نظرائے مولا یہ ایک فقیر کافی کے ساتھ ایک شیر ہے بہرحال اسی ردیف ذرا سے مختلف ہے یہ شیر بھی سما فرمالیں ایک شیر ہو گیا تھا جس کی ابھی اصلاح نہیں کر سکا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ نظر سانی نہیں کر سکا ہوں شیر آپ کے حوالے کر دوں کہ مولا علی کے در کا سوالی اگر بنے مولا علی کے در کا سوالی اگر بنے شانِ سکندری نظرائے فقیر میں شانِ سکندری نظرائے فقیر میں اور پھر واپس میں اپنے مصرے پر آ جاؤں کامل ہوا ہے دینِ پیمبر غدیر میں دیکھیں گے کہ نسلِ نبی سے ان کو ہے نسلِ نبی سے ان کو ہی الفت ہے دوستو نسلِ نبی سے ان کو ہی الفت ہے دوستو نسلِ نبی سے ان کو ہی الفت ہے دوستو رب نے بنائے جن کے مقدر غدیر میں رب نے بنائے جن کے مقدر غدیر میں اور دل میں جو رہبری کی تمنا سجائے تھے دل میں جو رہبری کی تمنا سجائے تھے ان کے دلوں میں چپ گئے نشتر غدیر میں دل میں جو رہبری کی تمنا سجائے تھے ان کے دلوں میں چپ گئے نشتر غدیر میں اور مقتہ دیکھیں گے کہ ہم پر شبیب سب سے بڑا یہ کرم ہوا ہم پر شبیب سب سے بڑا یہ کرم ہوا ہم کو خدا نے دے دیا رہبر غدیر میں ہم کو خدا نے دے دیا رہبر غدیر میں حضرات غدیر کا جشن ہے اور مولا غدیر امیر المومن کے شان میں چھوٹی بہر میں ایک کلام ہے پیج کر رہا ہوں مصرہ ہے آیا ہو رہی ہے آیا ہو رہی ہے فضیلہ تلی کی سما فرمائیں اس مصرے پہ آیا ہو رہی ہے فضیلہ تلی کی دیکھیں گے کہ ہر تیسرا مصرہ تضمین کا مصرہ ہے دیکھیں حضرات اگرچہ نہ سمجھے حقیقت تلی کی اگرچہ نہ سمجھے حقیقت تلی کی مگر سب نے مانی ہے عظمت تلی کی اگرچہ نہ سمجھے حقیقت تلی کی مگر سب نے مانی ہے عظمت تلی کی زیادم تا احمد سبھی نے کہا ہے زیادم تا احمد سبھی نے کہا ہے آیا ہو رہی ہے فضیلت تلی کی آیا ہو رہی ہے فضیلت تلی کی نکالے کے تسلسل سے چند اشار ہیں کوشش کی ہے ایک خوبصورتی اس نظم ملانے کی امید ہے پسند آئے گا سما فرمائیں کہ آیا ہو رہی ہے زیادم تا احمد سبھی نے کہا ہے آیا ہو رہی ہے فضیلت تلی کی نکالے گئے جب بہشت خدا سے نکالے گئے جب بہشت خدا سے پڑی بحر توبہ ضرورت تلی کی پڑی بحر توبہ ضرورت تلی کی تو آدم نے ہس کر کہا یہ خدا سے آیا ہو رہی ہے فضیلت تلی کی دیکھیں گے کہ بھاور سے نکالا جو کشتی کو آ کر بھاور سے نکالا جو کشتی کو آ کر ہوئی موجزن جب کرامت علی کی تو ثانی آدم کو کہنا پڑا یہ ایاں ہو رہی ہے فضیلت علی کی مکان لمیلت کا بنایا تھا جس میں ہوئی حکم رب سے ولادت علی کی تو حیرت سے بولے خلیلِ خدا بھی آیاں ہو رہی ہے فضیلت علی کی کمے میں گرے اور ہوا خوف تاری پھر ایسے میں کام آئی الفت علی کی کیا لب پہ یوسف نکلما یہ جاری آیاں ہو رہی ہے فضیلت علی کی دیکھیں گے کہ گئے طور پر جب برائے تجلی گئے طور پر جب برائے تجلی نظر آئی جلو میں سورت علی کی گئے طور پر جب برائے تجلی نظر آئی جلو میں سورت علی کی تو آیاں ہو رہی ہے فضیلت علی کی انگوٹی کے صدقے میں لے کر حکومت انگوٹی کے صدقے میں لے کر حکومت یہ سمجھے کہ کیسی ہے قدرت علی کی پھر ایسے میں خوش ہو کے بولے سلیمہ آیاں ہو رہی ہے فضیلت علی کی آیاں ہو رہی ہے فضیلت علی کی تھی ایوب کی یہ صدا وقت مشکل خدا بھیج دے اب حمایت علی کی چھنٹے جب مسائب تو سابر یہ بولا آیاں ہو رہی ہے فضیلت علی کی آیاں ہو رہی ہے فضیلت علی کی اور شیر دیکھیں کہ جب عیسیٰ کو سولی پہ لایا گیا تو جب عیسیٰ کو سولی پہ لایا گیا تو بچی جان پائی جو نصرت علی کی کہا اے لیا ہی علی ہے اگر تو آیاں ہو رہی ہے فضیلت علی کی آیاں ہو رہی ہے فضیلت علی کی پڑی دین حق کو ضرورت علی کی تو احمد یہ اپنے صحابہ سے بولے آیاں ہو رہی ہے فضیلت علی کی اور دیکھیں کہ اہد بدرخندق ہنین و قریزہ اہد بدرخندق ہنین و قریزہ نظر آئی ہرجہ شجاعت علی کی نہ کیوں پھر نبی کی زبا پر ہو جاری آیاں ہو رہی ہے فضیلت علی کی آیاں ہو رہی ہے فضیلت علی کی عشیرہ کی دعوت سے خم کی گھڑی تک عشیرہ کی دعوت سے خم کی گھڑی تک نبی نے بتائی ہے عظمت علی کی مسلمہ نہیں جو اب بھی نہ سمجھے مسلمہ نہیں عشیرہ کی دعوت سے خم کی گھڑی تک نبی نے بتائی ہے عظمت علی کی مسلمہ نہیں جو ابھی بھی نہ بولے آیاں ہو رہی ہے فضیلت علی کی آیاں ہو رہی ہے فضیلت علی کی آیاں ہو رہی ہے فضیلت علی کی اور یقین کرنا آئے رسولوں کا تم کو یقین کرنا آئے رسولوں کا تم کو خلیفہ سے پوچھو فضیلت علی کی حلاکت سے بچنے پہ بولے اکثر آیاں ہو رہی ہے فضیلت علی کی شبیب ہر مسلمہ کا یہ ہے فریضہ شبیب ہر مسلمہ کا یہ ہے فریضہ وسیعت میں احمد نے اپنی کہا ہے شبیب ہر مسلمہ کا یہ ہے فریضہ وسیعت میں شبیب ہر مسلمہ کہہ یہ فریضہ رکھے دل میں اپنے محبت علی کی شبیب ہر مسلمہ کا یہ ہے فریضہ رکھے دل میں اپنے محبت علی کی وسیعت میں احمد نے اپنی کہا ہے آیاں ہو رہی ہے فضیلت علی کی آیاں ہو رہی ہے فضیلت علی کی حضرات ایک بار پھر میں آپ سب کی خدمت میں مولا کائنات امیر الممرین کی ولایت کے سلسلے سے اور اعلان خدیر کی بناسبت سے مبارک بات پیش کرتا ہوں پروردگار علم ہمیں اور آپ کو سب کو امیر الممرین کے ساتھیوں میں اور آپ کی ولایت کے متمسکین میں قرار دے یہ تھے مولانا شبیب حسینی جن کے کلام سے آپ محضوظ ہو رہے تھے آئیہ حضرات میں شاعر کو بلانے سے پہلے ایک مطلع اور دو تین شیر آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ نصیب جس نے سوارہ علی علی کہہ کے نصیب جس نے سوارہ علی علی کہہ کے روج خلق میں پایا علی علی کہہ کے بلائیں دور بہت دور ہو گئی مجھ سے میں صرف گھر سے تھا نکلا علی علی کہہ کے میں صرف گھر سے تھا نکلا علی علی کہہ کے تو قسم خدا کی کوئی بھی گیا نہیں خالی قسم خدا کی کوئی بھی گیا نہیں خالی خدا کے پاس جو آیا علی علی کہہ کے تو نبی کو ایک مددگار کی ضرورت تھی نبی کو ایک مددگار کی ضرورت تھی خدا پاک سے مانگا علی علی کہہ کے خدا پاک سے مانگا علی علی کہہ کے میرے صفینے کو طوفان خود بچا لیا میں مطمئن رہ بیٹھا علی علی کہہ کے اور ہمیں نہیں ہے ضرورت کسی بھی آلے کی کھنگال لیتے ہیں شجرہ علی علی کہہ کے کھنگال لیتے ہیں شجرہ علی علی کہہ کے آئے حضرات سینی اشار کے ساتھ میں اپنے ایک عزیز دوست بھائی کو دعوت دینے جارہا ہوں آپ سوچیں حضرات کہ محفیلوں میں آج شورہ کرام ترنم میں اشار پڑتے ہیں تو وہ ترنم میں آ کر کے دنیاوی ساز میں ایسا کھو جاتے ہیں کہ عبادتوں کی سرحدوں سے وہ نکل جاتے ہیں بس اوقات محفیلوں میں ہم لوگوں کو بیٹھنا بھی کھلتا ہے کیا بیٹھیں روکو تو وہ شاعر کو برا لگتا ہے منع کرو تو شاعر ناراض ہوتا ہے نہ روکے تو خدا کا خوف اپنے ذمہ داریوں کا احساس لیکن ایسے ماحول میں بھی بلکل منفرد انداز سے بہترین انداز میں عبادت کو عبادت رکھتے ہوئے ترنم میں اپنے کلام کے ذریعے سے پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ہند بھی اپنی شورت حاصل کرنے والا شاعر جناب مولانا میراج منگلوری جن کا ترنم بھی منفرد ہے جن کے خطاوت کا انداز بھی منفرد ہے جن کا کلام بھی منفرد ہوتا ہے آئیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب مولانا میراج منگلوری سے اپنے کلام سے سامین کے قلوب کو منور فرم محفیل مومنین اکرام ناظرین اکرام سلام علیکم اولاً آپ سب یہ حضرات کی خدمت میں جشن غدیر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ جشن غدیر جو منعقل کیا جا رہا ہے وہ من جانب بنارس کے ازادار منعقل کیا جا رہا ہے میرے لئے شرف ہے کہ میں بھی اس میں شرکت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں یہ میری خوشبختی ہے اور بزارت بھائی کہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں غدیر کی مناسبت سے سب سے پہلے ایک مطلع اور دو شیر پیش کرتا ہوں سماتھ فرمائیں شاید پسندے خاتر ہوں جبریل لے کے آئے جو آیت غدیر میں جبریل لے کے آئے جو آیت غدیر میں جبریل لے کے آئے جو آیت غدیر میں کرنے لگے نبی بھی تلاوت غدیر میں تلاوت غدیر میں دستے نبی پہ پیکرے ہیدر کو دیکھ کر دستے نبی پہ پیکرے ہیدر کو دیکھ کر جبریل سلمان کر رہے تھے عبادت غدیر میں سلمان کر رہے تھے عبادت غدیر میں ملائزہ فرمائیں شاید پسندے خاتر ہو بخن کا نارا لب پتھا بخن کا نارا لب پتھا دل میں حسد کی یاد بخن کا نارا لب پتھا دل میں حسد کی آگ کچھ لوگ کر رہے تھے شرارت غدیر میں کچھ لوگ کر رہے تھے شرارت غدیر میں جبریل لے کے آئے جو ایک مطلع اور دو شیئر غدیر کے حوالے سے دستِ نبی پاج شہز الفقار ہے دستِ نبی پاج شہز الفقار ہے کتنی حسین غدیر میں آئی بہار بہار ہے کتنی حسین غدیر میں آئی بہار ہے شہر ملاحظہ ہو ممبر پہ آج بہار ہے ہوتے ہیں ہوتے ہیں دو نور جل وگر ممبر پہ آج ہوتے ہیں ممبر پہ آج ہوتے ہیں ہوتے ہیں دو نور جل وگر موسم غدیر خم کا بڑا خوش ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ممبر پہ آج ہوتے ہیں دو نور جل وگر موسم غدیر خم کا بڑا خوش گوار ہے اے مصطفی بنا دو ولی مرتضی کو آج اے مصطفی بنا بنا دو ولی مرتضی کو آج 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 آئی ندائے مرضیے پرور دگار ہیں آئی ندائے مرضیے پرور دگار ہیں دست نبی پہ آج اور آخر میں ایک مطلعہ اور دو شیر میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں آگے جب مرتضا بدردو جاں کی گود میں یوں آگے جب مرتضا آگے بدردو جاں کی گود میں یوں لگا کو سر ہو جیسے حل اتا کی گود میں یوں لگا کو سر ہو جیسے ہل ہلتا کی گود میں قرآن کے حوالے سے میشہ پیش کرتا ہوں دشمنان آل احمد چلتی پھرتی لاش ہیں دشمنان آل احمد چلتی پھرتی لاش ہیں ہم ہی زندگی زندہ ہے دعا فاطمہ کی گود میں ہم ہی زندہ ہیں دعا فاطمہ کی گود میں جو سکون دنیا میں شاہوں کو میسر ہی نہیں وہ سکون پاتے ہیں ہم ماہِ عزا کی گود میں وہ زندگوں پاتے ہیں ہم ماہِ عزا کی گود میں آخری شعر اس کے بعد مقتہ پیش کرتا ہوں ہم حسینی خواب میں کر لیتے ہیں جنت کی سین ہم ہم حسینی خواب میں کر لیتے ہیں جنت کی سین ہم حسینی خواب میں کر لیتے ہیں جنت کی سین ہم حسینی خواب میں کر لیتے ہیں جنت کی سین ہم حسینی خواب میں کر لیتے ہیں جنت کی سین ہم حسینی خواب میں کر لیتے ہیں جنت کی سین ہم حسینی خواب میں کر لیتے ہیں جنت کی سین ہم حسینی خواب میں کر لیتے ہیں جنت کی سین محسینی خواب میں کر لیتے ہیں جنت کی سین محسینی خواب میں کر لیتے ہیں جنت کی سین محسینی خواب میں کر لیتے ہیں جنت کی سین آپ نے محسوس کیا سنا اور آپ وجد میں بھی آئے عبادت کی عبادت بھی رہی لط کا لط بھی رہا بہترین کلام بھی سننے کو آیا جناب مولانا میراج منگلوری ابھی آپ سے روضو تھے آئیے اب مولانا میراج منگلوری کے بعد میں اپنے اس بڑے بھائی کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ جو کئی صفات کا حامل ہے جس نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی مفسر قرآن بھی ہے وہ کہ جو مستقل مزامین و مقالے بھی لکھتا ہے اور اس قدر لکھتا ہے کہ خود ایک جریدہ اپنے ہاں سے نکال رہے ہیں وہ کہ جو خطابت میں اپنا آلگ ہی انداز رکھتے ہیں لہجہ بھی الگ انداز بھی الگ جس نے صرف خطابت ہی سے نہیں بلکہ اپنی محبتوں سے بھی لوگوں کے دلوں میں گھر کیا ہے جہاں جاتے ہیں نوجوان کو بزرگ کو ہر ایک کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں ایسے ہی شخصیت کو رئیس جارشوی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے جو ایک وقت میں شاعر بھی ہیں اور بیس ایسے شاعر کہ کئی مسدس کہ چکے بلکہ مرسیہ کہ چکے اور پھر کلام بپناہ کہتے ہیں میں گزارش گزار ہوں بڑے عدب و اعترام کے ساتھ اپنے بڑے بھائی مفسر قرآن مولانا رئیس احمد صاحب قبلہ رئیس جارشوی سے وہ تشریف لائیں اپنے کلام سے سامین کو نوازیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بنارس کے عزادار یوٹیوب چینل کے اوپر یہ محفل غدیر ہے اور برادر عزیز بزات عباس اس کی دیکھ ریک کرتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں اور اس میں مشروف ہو مشغول رہتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں ان کے بار بار کہنے پر اس لیے کہ وہ ایک چھوٹے بھائی میری چھوٹے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں کہنے پر ایک منقبت کہی اور باپ کے حوالے ہے کہ پھیلا جو زندگی کا اجالہ غدیر سے پھیلا جو زندگی کا اجالہ غدیر سے جڑنے لگا وفا کا قبیلہ غدیر سے پھیلا جو زندگی کا اجالہ غدیر سے جڑنے لگا وفا کا قبیلہ غدیر سے مومن تو مطمئن ہے خدا کی پناہ میں مومن تو مطمئن ہے خدا کی پناہ میں دیکھو نفاق ہے تہو بالا غدیر سے مومن تو مطمئن ہے خدا کی پناہ میں دیکھو نفاق ہے تہو بالا غدیر سے اور ممبر پا ذکر احمد و حیدر ہو ساتھ ساتھ ممبر پا ذکر احمد و حیدر ہو ساتھ ساتھ مانو نہ مانو ہے یہ قرینہ غدیر سے اور اسلام کا شعار مکمل غدیر ہے اسلام کا شعار مکمل غدیر ہے ایمان کا شعور بھی آیا غدیر سے اسلام کا شعار مکمل غدیر ہے ایمان کا شعور بھی آیا غدیر سے ہے بے بزاعتوں کے لیے ہے بے بزاعتوں کے لیے رزق معرفت ہے بے بزاعتوں کے لیے رزق معرفت کعبے سے ہے غدیر تو کعبہ غدیر سے ہے بے بزاعتوں کے لیے رزق معرفت کعبہ غدیر سے ہے کعبے سے ہے غدیر تو کعبہ غدیر سے تو سمجھے گا کون کشم کش عشق اور عقل سمجھے گا کون کشم کش عشق اور عقل یہ بھی ملا جہاں کو سلیقہ غدیر سے یہ بھی ملا جہاں کو سلیقہ غدیر سے اور تیور عجیب آیہِ بلکھ کے دیکھ کر تیور عجیب آیہِ بلکھ کے دیکھ کر کیوں رہ رہا ہے کوئی کھچا سا غدیر سے کیوں رہ رہا ہے کوئی کھچا سا غدیر سے اور ممبر سے کہہ دیا علی لیلان سب کا سب ممبر سے کہہ دیا علی لیلان سب کا سب پھر کیوںatchet رہا ہے سقیفہ غدیر سے منبر سے کہدیا لیلان سب کا سب پھر کیوں lakh رہا ہے سقیفہ غدیر سے اور ممبر بخن بخن تو کہہ رہا ہے زبان سے مگر یہ دل بخن تو کہہ رہا ہے زبان سے مگر یہ دل مربوط خود کو کر نہیں پایا غدیر سے مربوط خود کو کر نہیں پایا غدیر سے اور منکنتو کی صدا سر ممبر بلند ہے منکنتو کی صدا سر ممبر بلند ہے اب آپ چاہتے ہیں میاں کیا غدیر سے منکنتو کی صدا سر ممبر بلند ہے اب آپ چاہتے ہیں میاں کیا غدیر سے ہیں مثل سنگراہ فقیران تشنکام ہے مثل سنگ راہ فقیران تشنکام مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر سے ہے مثل سنگ راہ فقیران تشنکام مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر سے اور یہ فلسفہ سقیفہ کی ایجاد ہے مگر یہ فلسفہ سقیفہ کی ایجاد ہے مگر وہ کارمہ نبی نے چلایا غدیر سے وہ کارمہ نبی نے چلایا غدیر سے اور اسلام نے کیا ہے توقل رسول پر اسلام نے کیا ہے توقل رسول پر ایمان کو ملا ہے بھروسہ غدیر سے ایمان اسلام نے کیا ہے توقل رسول پر ایمان کو ملا ہے بھروسہ غدیر سے اور اللہ کے کرم کی جو اس پر نگاہ ہے اللہ کے کرم کی جو اس پر نگاہ ہے ہے کچھ نہ کچھ رئیس کا رشتہ غدیر سے ہے کچھ نہ کچھ رئیس کا رشتہ غدیر سے بنارس کے یہ یوٹیوب چینل اپنے اعتبار سے کام کر رہا ہے اور بہت اچھا کام کر رہا ہے آئیے ایک اور منقبت کہ کچھ شیر آپ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں کہ یہ خبر پھیل گئی شام کے اخباروں میں یہ خبر پھیل گئی شام کے اخباروں میں عشق حیدر کبھی ملتا نہیں بیچاروں میں یہ خبر پھیل گئی شام کے اخباروں میں عشق حیدر کبھی ملتا نہیں بیچاروں میں شرط ہے عشق علی کے لیے خون کی تطہیر پائی جاتی ہے یہ دولت بڑے خودداروں میں عشق حیدر کی امانت کو سمحا لے رہیے نام آ جائے گا فردوس کے حقداروں میں عشق حیدر کی امانت کو سمالے رہیے نام آ جائے گا فردوس کے حقداروں میں فاطمہ حیدر کررار حسن اور حسین فاطمہ حیدر کررار حسن اور حسین ہیں یہی نام تو فردوس کے سرداروں میں ہیں یہی نام تو فردوس کے سرداروں میں ہیں یہی نام تو فردوس کے سرداروں میں اور ان کو محبوبِ الہی کے ہے محبوب سے عشق ان کو محبوبِ الہی کے ہے محبوب سے عشق بے سبب ہم نہیں غالب کے طرفداروں میں زیر خنجر بھی چھپاتے نہیں عشقِ حیدر زیر خنجر بھی چھپاتے نہیں عشقِ حیدر ہے یہی فرق محبوں میں اداکاروں میں ہے یہی فرق محبوں میں عداکاروں میں اور جذبہ میسموں سلمانوں ابو ذر جو ملے جذبہ میسموں سلمانوں ابو ذر جو ملے دل تو کیا چیز گلے رکھیں گے تلواروں میں اور مسلحت دیکھ کے ہو جاتے ہیں اگدم خاموش مسلحت دیکھ کے ہو جاتے ہیں اگدم خاموش عشق حیدر کی حرارت نہیں بیچاروں میں عشق حیدر کی حرارت نہیں بیچاروں میں خانہ کعبہ کی دیوار نے انگڑائی لی یوں تو پتھر ہے مگر ہے یہ سمجھداروں میں یوں تو پتھر ہے مگر ہے یہ سمجھداروں میں اشیر سمات فرمائیں کہ آدم و نوح و براہیم و محمد کا خدا آدم و نوح و براہیم و محمد کا خدا کیا بڑے نام ہیں حیدر کے طرف داروں میں آدم و نوح و براہیم و محمد کا خدا کیا بڑے نام ہیں حیدر کے طرف داروں میں حضرات ابھی آپ سمات فرما رہے تھے مولانا رئیس جارشوی کو اور محضوظ ہو رہے تھے آئیے میں پھر تہت کی وادیوں سے پھر ایک مرتبہ ترینم کی وادیوں میں چلتا ہوں آپ نے دیکھا شروع سے ہی مولانا سجاد گپالپوری مولانا سجاد گپالپوری کے بعد مولانا قیسر الابادی مولانا میراج منگلوری تمام علماء کرام نے بہترین لبالہجی بہترین ترنم میں اپنے اپنا کلام پیش کیے جس سے عبادت کا بھی مزہ آ رہا تھا اشار میں بھی لطفہ آ رہا تھا آواز میں بھی چاشنی تھی ایسی ہی انداز سے شاعری کرنے والے اور کلام پڑھنے والے شاعر ایک اور جناب مولانا جنان ازغر مولائی عالم بھی خطیب بھی شاعر بھی ذاکر بھی تمام صفات ہیں کر کے فرازے دار پہ مدھت غدیر کی کر کے فرازے دار پہ مدھت غدیر کی میسم بتا رہے ہیں حقیقت غدیر کی میسم بتا رہے ہیں حقیقت غدیر کی جن کی رگوں میں پاک لہو دورتا ہے آج ان کے ہی دل میں ملتی ہے علفت غدیر کی حاصل نہ ہوگا شیخ جی بخن لکا سے کچھ جب تک نہ ہوگی دل میں محبت غدیر کی کربو بلا سے جن کا کوئی رابطہ نہیں کیسے بھلا وہ سمجھیں گے عظمت غدیر کی کیسے بھلا وہ سمجھیں گے عظمت غدیر کی اور اس شیر کے لیے یہ تین شیر سنائے کہ اکبر ازان دے کے بتاتے ہیں دوستو دیکھو ہے کربو بلا میں بھی شرکت غدیر کی تو کربو بلا کی جنگ کو یوں بھی تو دیکھئے کربو بلا کی جنگ کو یوں بھی تو دیکھئے واضح جہاں پہ کر دی حقیقت غدیر کی واضح جہاں پہ کر دی حقیقت غدیر کی حزیزو اگر ساری دنیا اور اس وقت کے تمام مسلمان غدیر کو مان لیتے تو شاید کربلا تک کی نوبت نہ آتی مولا امام جعفی صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قول مجھے یاد آ رہا ہے کسی جگہ میں نے دیکھا امام نے کہا کہ غدیر خم کے میدان میں تقریبا چالیس ہزار چشمدید گوانے ولایت علی موجود تھے اب غور کریں چالیس ہزار چشمدید گوانے غدیر ولایت مولا کہنات موجود تھے مگر باد رسول سب نے انکار کر دیا آپ سوچیں اگر کسی کے پاس عام آدمی کے پاس ہمارے اور آپ کے پاس صرف دو گواہ مطور ہوتے ہیں تو ہم اپنا مقدمہ جیت لیتے ہیں اپنا حق حاصل کر لیتے ہیں لیکن غدیر کے اتنے بڑے سہرہ میں اتنا بڑا مجمع مگر باد رسول کوئی علی کی ولایت کی گواہی دینے کو تیار نہیں تھا میرا مولا اس معاملے میں بھی کتنا مظلوم ہے لیکن صبر کیا آئیے اسی علی کی ولایت کی محفل ہو رہی ہے میں گزارش کر رہا ہوں شہر اعلی بیت علی جناب مولانا جنان ازغر مولائی صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اپنے کلام سے سامین کو نوازیں دے گیا ذروں کو یوں تنویر اعلان غدیر دے گیا ذروں کو یوں تنویر اعلان غدیر بن گیا ہے رش کے جنت دشت ویران غدیر بن گیا ہے رش کے جنت دشت ویران غدیر اس طرح ہاتھوں پہ پیغمبر کے ہے مولا علی اس طرح ہاتھوں پہ پیغمبر کے ہے مولا علی رہلِ عصمت پر کھلا ہے گویا قرآنِ غدیر جیسے مولا ہے پیمبر ویسے ہی مولا علی جیسے مولا ہے پیمبر ویسے ہی مولا علی کیوں نہیں آتا سمجھ میں در سے آسانِ غدیر کیوں نہیں آتا سمجھ میں در سے آسانِ غدیر حج زکاة و سوم و سجدہ شیخ کے دامن میں تھا لے گیا دو زخم پھر بھی نقضِ پیمانِ غدیر لے گیا دو زخم پھر بھی نقضِ پیمانِ غدیر شیخ جی جنت کا رستہ پوچھتے ہو تو سنو شیخ جی جنت کا رستہ پوچھتے ہو تو سنو سیدھی جنت کو ہی جاتی ہے خیابانِ غدیر سیدھی جنت کو ہی جاتی ہے خیابانِ غدیر فکر روزِ حشر کی ہم کو نہیں ہے جنان فکر روزِ حشر کی ہم کو نہیں ہے جنان نقش ہے مولائیوں کے دل پہ انوانِ غدیر نقش ہے مولائیوں کے دل پہ انوانِ غدیر دے گیا ذروں کو یوں تنویر ایلانِ غدیر بن گیا ہے رش کے جنت دشت ویرانِ غدیر یہ تھی جنابِ مولانا جنان ازغر مولائی صاحب قبلہ بہترین انداز میں بہترین لبو لہجے میں بہترین ترنم میں بہترین اشار پیش کر رہے تھے آپ محزوز ہو رہے تھے جنان بھائی میں آپ کے کلام کے بعد شاعر کو بلانے جا رہا ہوں مجھے بھی اپنے چند شیر یاد آگئے کہ سارے عالم میں سجا ہے جشنِ سلطانِ غدیر سارے عالم میں سجا ہے جشنِ سلطانِ غدیر ہیں شریکِ بزم جسمِ منقبت خانِ غدیر ہیں شریکِ بزم جسمِ منقبت خانِ غدیر دوزخی اور جنتی میں فرق کتنا صاف ہے زیرِ لعنت وہ ہے اور یہ زیرِ دامانِ غدیر زیر لعنت وہ ہے اور یہ زیر رحمانِ غدیر دوزخی اور جنتی میں فرق کتنا صاف ہے زیر لعنت وہ ہے اور یہ زیر رحمانِ غدیر وشیر ملاحظہ فرمائے کہ چار سو دنیا میں سکہ ہو علی کے نام کا چار سو دنیا میں سکہ ہو علی کے نام کا آئیے مل کر کریں پورا یارمانِ غدیر آئیے مل کر کریں پورا یارمانِ غدیر اور شیر ملاحظہ فرمائے کہ آئیے مل کر کریں پورا یارمانِ غدیر تو دولتِ عشقِ علی سے جن کے دل لبریز ہیں دولتِ عشقِ علی سے جن کے دل لبریز ہیں ان کو ہی دنیا میں بس کہتے ہیں شہانِ غدیر ان کو ہی دنیا میں بس کہتے ہیں شہانِ غدیر اور شیر ملاحظہ فرمائیں کہ تاج پوشی علی خمی تھی شاید اس لیے قافیہ بطل خاص دیکھیں گے کہ تاج پوشی علی خمی تھی شاید اس لیے تاکہ سب حجاج بن جائیں رسول آنے غدیر تاکہ سب حجاج بن جائیں رسول آنے غدیر اور دیکھئے نورن علا نورن کی آکر دوستو دیکھئے نورن علا نورن کی آکر دوستو کیا حسی تفسیر ہے بالا پالان غدیر کیا حسی تفسیر ہے بالا پالان غدیر آئیے ازاد اب میں جس شاعر کو دعوت سخندے نے جا رہا ہوں اس کے لیے صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ یہ وہ شاعر ہے جس نے ایک زمانے تک محفیلوں میں محفیلوں کی کامیابی کی زمانت کا سہرہ اپنے سر رکھا جس نے اپنے عہد کے تمام بزرگ شوراہ کرام کے ساتھ اس وقت محفیلوں میں کامیاب رہے کہ جب واقعی میں محفیلوں میں اشعار پڑھے جاتے تھے اور اشعار سنے جاتے تھے اور عدبیات پہ غور کیا جاتا تھا لفظوں کی مندش پہ لوگوں کی نظریں ہوا کرتی تھی ایسے عالم میں بھی اس دور میں شاعری کی اور تمام محفیلوں میں کامیاب رہے جناب مولانا محسن جونپوری آج بھی جب کبھی اندوستان آتے ہیں سرزمین قن سے اور کسی محفیل میں شریک ہوتے ہیں لوگوں کو پتا چلتا ہے بزرگوں کو کہ مولانا محسن جونپوری کلام پاہ رہے ہیں تو بزرگ جناب محسن جونپوری کو سننے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ محسن بھائی کا کلام سنیں گے لطف آئے گا ایسے پائے کہ شاعر ہمارے بزرگ بڑے بھائی جناب محسن جونپوری ہیں جن کے صرف دو مصرے آپ کو سناتا ہوں کہتے ہیں کہ ہم غلامانِ علی کے واسطے کیا روک ٹوک دیکھیں لہجے کا شعر لطف آئے گا کہ ہم غلامانِ علی کے واسطے کیا روک ٹوک ہاتھ دروازے سے رزوان ہٹا لے جائیں گے یہ ہیں حضرت محسن جونپوری میں بزارش کر رہا ہوں برادر اللہ مولانا محسن جونپوری سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو نوازیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شاہ سوارِ عرصہِ لافتہ تفسیرِ آیاءِ قُلْقَفَا مانی و مرادِ منکنت و مولا وسیعِ محمدِ مصطفیٰ علی مرتضیٰ علیہ السلام کے اعلانِ ولایت کے حوالے سے آپ تمامی حضرات اور تمام محبانِ اہلِ بیتِ علیہ السلام کے خدمت میں تبریق و تہنیت ارد کرتا ہوں چارمی سے ملتا فرمائیں کہ چشمِ الفت سے تلاوت کر رہے ہیں مصطفیٰ چشمِ الفت سے تلاوت کر رہے ہیں مصطفیٰ ریلِ دستِ پاک پر ہے آج قرآنِ غدیر ریلِ دستِ پاک پر ہے آج قرآنِ غدیر اور دونوں کلمہ گو مسلمہ ہیں مگر یہ فرق ہے دونوں کلمہ گو مسلمہ ہیں مگر یہ فرق ہے ایک مسلمانِ ثقیفہ ایک مسلمانِ غدیر ایک مسلمانِ ثقیفہ ایک مسلمانِ غدیر چند اشار مزید پیچے خدمت ہیں مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ محبِ 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 علی کے اُٹھائے ہیں سر غدیر کے بعد محبِ محبِ غدیر کے بعد منافقوں کی ہے نیچی نظر غدیر کے بعد اور شکار ہو گئے کفار یاسو حرما کا شکار ہو گئے کفار یاسو حرما کا بتوں کی فکر بنی درد سر غدیر کے بعد اور جو چل رہے تھے اکڑ کر غدیر سے پہلے مولادہ فرمائے کہ جو چل رہے تھے اکڑ کر غدیر سے پہلے پکڑ کے چلنے لگے وہ کمر غدیر کے بعد پکڑ کے چلنے لگے وہ کمر غدیر کے بعد اور مولادہ فرمائے کہ قدم جمع نہ سکے جو درے ولایت پر قدم جمع نہ سکے جو درے ولایت پر وہ لوگ پھرتے رہے در بدر غدیر کے بعد وہ لوگ پھرتے رہے در بدر غدیر کے بعد غلام زادے خلیفہ بنے سقیفہ میں مولادہ فرمائے کہ غلام زادے خلیفہ بنے سقیفہ میں نہیں ہوا کوئی مولا مگر غدیر کے بعد نہیں ہوا کوئی مولا مگر غدیر کے بعد اور بنا علی کی ولایت سے مرتضی اسلام بنا علی کی ولایت سے مرتضی اسلام نبی کا دین ہوا مرتبر غدیر کے بعد نبی کا دین ہوا مرتبر غدیر کے بعد مولادہ فرمائے کہ جسے نبی نے لگایا تھا ذلعشیرہ میں جسے نبی نے لگایا تھا ذلعشیرہ میں وہ ہو گیا ہے تناور شجر غدیر کے بعد وہ ہو گیا ہے تناور شجر غدیر کے بعد اور جو خیر و خوبی کی رخ پر نقاب ڈالے تھے جو خیر و خوبی کی رخ پر نقاب ڈالے تھے وہ کھل کے آگئے سب اہل شر غدیر کے بعد وہ کھل کے آگئے سب اہل شر غدیر کے بعد مولادہ فرمائے کہ ہوں مہر و ماہ جہاں ایک وقت میں روشن نہ ایسی ایک بھی ہوئی دو پہر غدیر کے بعد مولادہ فرمائے کہ انہوں سہیلیوں سے نہ سارا تلق پہنچنا ہے نسیریوں سے نہ سارا تلق پہنچنا ہے مباحلے کا ہے کرنا سفر غدیر کے بعد مباحلے کا ہے کرنا سفر غدیر کے بعد تم انتخاب کرو کافیے کا اے محسن ردیف دیکھیں گے اہل نظر غدیر کے بعد حضرت یہ تھے حضرت محسن جونپوری ان کے کلام صاحب محسوس ہو رہے تھے جناب مولانا محسن صاحب قبلہ جونپوری کے کلام کے بعد نظمی سلسلہ منتحہ ہوتا ہے اور اب میں تقریر کے لیے خطیب کو آواز دینے سے پہلے آپ کے سامنے جناب نظیر نیشہ پوری ایک شعر پیش کر کے اس کے بعد فارسی میں غدیر کا کلام کہا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قسم بجانے اے تمامی حست کہ حست حست یہ ما حست خمے غدیر تو مست پھر فرماتے ہیں کہ حدیث لہمک لہمی بیان ایمہ ناست کہ برلسان مبارک پیمبر آوردہ کہتے ہیں اے وجود کامل اے عشق تیری جان کی قسم کہ ہماری حستی تیرے غدیر کے خم سے مست ہے تیرے اس خجستہ مبارک غدیر میں دشمن اور دوست نے دیکھا کہ ایک آفتاب دوسرے آفتاب کے ہاتھوں پر تھا یوم الغدیر کے ممبر کے اوپر یہ راز ہے کہ محمد کے وجود سے علی نکلے حدیث لحمک لہمی اس مانے کی بیانگر ہے کہ جس کو نبی نے اپنی زبان پر جاری کیا یا حکیم ناصر خسرو کہتے ہیں کہ جو شخص عید غدیر سے فرار اختیار کرے گا وہ خدا کے عذاب میں مبتلا ہوگا اگر تم سے شبیر و شبر کے موقع عہد کے بارے میں سوال کیا جائے تو تم کیا جواب دوگے یہ ہے غدیر عزیز و عظمت غدیر اہمیت غدیر شان غدیر ولائے غدیر یہ لازم ہے جب تک انسان غدیر کو نہیں سمجھے گا دین نہیں سمجھ سکتا غدیر ہی تکمیلِ دین ہے غدیر ہی تکمیلِ ایمان ہے غدیر نورِ انسان ہے غدیر روحِ روانِ شریعت ہے سب کچھ غدیر ہے وحدانیت کو سمجھنا ہے تو غدیر سمجھ جائے گی نبوت سمجھنا ہے تو غدیر سمجھنا پڑے گا رسالت کو سمجھنا ہے تو غدیر کو سمجھنا پڑے گا امامت کیا ہے سمجھنا ہے تو غدیر تکانا پڑے گا غدیر ایک ہے لیکن اس اپنے اندر تمام چیزوں کو سموئے ہوئے ہیں اس لئے تو فرمایا معصوم کے حدیث ہے انہیں پیغمبہ اسلام فرماتے ہیں کہ بونی الاسلام و علی الخمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے نماز روزہ حض زکاة اور ولایت علی ابن عبی طالب فرمایا کہ جس نے ولایت علی کو اپنا لیا اس کے پاس یہ چاروں آگئے جس نے ولایت کو چھوڑ دیا گویا اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا اس لئے کہ ولایت ہے تو نمازی ہے ولایت ہے تو روزے دار ہے ولایت ہے تو حج کرنا اس کا مقبول ہے ولایت ہے تو زکاة کا عدا کرنا بھی قبول ہے لیکن اگر ولایت نہیں اور سب کچھ کرتا رہے تو سب بیکار ہے جب سارے حساب و کتاب ہو جائیں گے تو آواز آئے گی کہ ان کو روکو قفو انو مسئولون ان کو روکو کہ ابھی ان سے کور سوال کرنا ہے پوچھا گیا اب کیا سوال ہوگا تو پوچھا جواب میں بتایا گیا کہ ان سے ولایت علی کے بارے میں سوال ہوگا یہ ہے اہمیت ولایت علی یہ ہے مقام ولایت لہذا ہم سب کو ہر وقت ولایت علی پر زندگی گزرنی ہے سانس لینی ہے تو ولایت کے ساتھ زندگی گزرنی ہے تو ولایت پر علی کی محبت علی کی ولایت میں آئیے حضرات کیا اہمیت ہے کیا فضیلت ہے کیا مرتبہ ہے غدیر کسے کہتے ہیں ان سارے سوالات کے جوابات کو جاننے کے لیے میں گزارش گزاروں بڑے ہی عدو اعترام کے ساتھ براد اللہ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید زمیر الحسن صاحب قبلہ استاد جامع جوادیہ بنارہ سے تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے تمام مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں الحمدللہ اللہ ذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین نعمد و نصلی على رسول کریم اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر من انکرہو فقط کفر تمام اہل ایمان اور عالم اسلام کی ایک ایک فرد کو آج کے دن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں روز غدیر کائنات کا وہ دین جسے عید اکبر سے یاد کیا گیا ہے روز غدیر کائنات کا وہ دن کے جس دن اسلام تکمیل کی منزلوں تک پہنچا روز غدیر جس دن سرو پہ تاج کرامت رکھے والے انسان کے لیے مولا امیر المہمین کی ولایت کا تاج اور ان کی محبت کا جو انسان کو تحفہ اور تمغا ملا ہے بدست رسول اکرم اس اعلان غدیر خم کی بنیاد کے اوپر تا قیامت یا سر بلندیوں کی طرف رہنے والا ہے جھکنے والا نہیں ہے یعنی اس کا مطلب کہ سر شرافت انسانی کو بلندیاں عطا کرنے والا دن غدیر کا دن ہے کون ایسا ہے کہ جو غدیر کی اہمیت سے واقف نہ ہو کون ایسا ہے جو غدیر کی عظمتوں سے واقف نہ ہو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غدیر کے دن علی مولا بنے ہیں حالانکہ یہ سراسر غلط فہمی ہے غدیر کے دن علی مولا بنے نہیں ہیں غدیر کے دن تجدید اہد بیعصت ہوا ہے مولا اور وزیر تو نبی نے بزا دیا تھا اس اول روز کی جسے عید بیعصت کہتے ہیں جسے روز بیعصت کہتے ہیں جزن سرکار قتمی مرتبت نے واندر آشرتک الاقربین کا مجدہ سننے کے بعد اسلام کے پیغام سے کائنات کو روشناس کرایا تھا پیغام دینے سے پہلے یہ کہا تھا کہ آئیوکم یوازرنی علی تم میں سے کون ہے کہ جو اس سلسلے میں میرا پوچھ باتے وہی میرا خلیفہ ہوگا وہی میرا وزیر ہوگا وہی میرا جانشین ہوگا وہی میرا خلیفہ ہوگا جس ذات نے بار بار اٹھ کر لبائی کا یا رسول اللہ کہی اور پیغمبر نے اس کی ولایت کا اس دن اعلان کیا تھا اسی کو دوبارہ اختتام کی منزل میں آتے آتے پیغمبر اکرم نے پھر تجدید اہد کرا دیا کہ میں اپنے بات کا جانشین کسے بنا کے جا رہا ہوں لہذا یہ نہ سمجھا ہے سمجھا جائے کہ غدیر کے دن علی کی ولایت کی آغاز اس ولایت کی ابتداء کا دن ہے نہ نہ ہرگز نہیں میرا مولا مولا ہے مولا تھا مولا ہے مولا رہے گا اس لئے کہ اللہ مولاکم جس طریقے سے پیغمبر نے فرمایا تھا اللہ مولایا اللہ میرا مولا ہے میں تمہارا مولا ہوں اور میں جس کا مولا ہوں اسی کے یہ علی بھی مولا ہیں لہذا یاد رکھیے گا کہ غدیر کا دن اس عہد کی یاد دلاتا ہے کہ جو میساق کے روز جو میساق روزِ عالیس پروردگارِ عالم نے لیا تھا انبیاء سے اولیاء سے اوسیاء سے خلائق سے اسی کے یاد دلانے کا دن ہے بہرحال میں فضیلتِ غدیر سے متعلق کیا عرض کر سکتا ہوں میری کیا بساتھ ہے یہ دن فرہو امبسات کا ہے یہ دن خوشی کا ہے یہ دن اتمامِ نعمت کا ہے یہ دن اکمالِ دین کا ہے یہ دن انسان کے لیے ولایت کی دولت کو اپنے سینے میں بسا کر ناز اور افتخار کرنے کا ہے ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جو مسلحتوں کی نقاب اوڑ کر باتیں کریں کبھی پیغمبر کے سامنے کہہ دیں بقن بقن لکا اور پیغمبر کے بعد پھر اسی منزل اور اسی مسنت کے اوپر خود قابض بن بیٹھیں جس کے لیے خود اعلان کر چکے ہیں اس بہتہ مولایا ارے جب کہے چکے کہ آپ میرے مولا ہو گئے تو پھر اب آپ کس لیے مولا بننے کی چکر میں پڑے ہیں لہذا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم غدیر کے دن وہ اس لیے بھی فراموش نہیں کرتے کہ ہم نے غدیر ہی میں دو تاثیر غدیر کے دن دیکھی ایک وہ تاثیر کہ جہاں ایل ایمان چہک رہے تھے اور ایک وہ تاثیر کہ جہاں شیطان گریہ کر رہا تھا تو جو شیطانی فکر رکھنے والے تھے وہ آج تک غدیر کے نام پر ہوتے ہیں اور جو توحیدی فکر رکھنے والے ہیں الہی فکر رکھنے والے ہیں وہ آج بھی عید کے دن خوشحالی کا اظہار کرتے ہیں خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں کیوں اس سے کہ اس سے بڑا عید کا دن کوئی ہو ہی نہیں سکتا جب ایک ایسے ہاتھوں میں نظام اسلام آ گیا کہ جس کے بعد اسلام کی تباہی کا امکان نہیں حقیقت یہ ہے کہ اسی ولایت کے اوپر ہر چیز کا تو دارو مدار ہے اگر ولای علی نہیں ہے تو نہ انسان نبوت سمجھ سکتا ہے نہ انسان توحید سمجھ سکتا ہے پروردگارِ عالم نے اسی ولایت پر ہر چیز کا دارو مدار رکھا ہے کیا کیا جائے ولای علی تو یہ مخالی نام کی بنیاد کے اوپر کہتے ہیں کیونکہ مکمل ترین ذات جس کی طرف اس ولایت کا رکھ جاتا ہے اسے ابو لائمہ امیر المونین علی مرززہ کہا جاتا ہے اس لئے ولای علی ولای علی کہتے ہیں ورنہ در حقیقت ولایت آل محمد کا دین ہے غدیر فقط ایک ذات کی ولایت کا اعلان نہیں ہے بلکہ یہ غدیر آل محمد کے لئے کرامت کا دین ہے شرافت کا دین ہے عزیزان مہترم عبادتوں کا شرف دعاوں کا شرف زیارتوں کا شرف جتنا بھی حاصل کیا جائے اس دن کم ہے آپ نے ایک سے شاعر کو سمات کیا اور بہترین مدہ اور منقبت خانی تمام شوارے نے فرمائی ہے میں اس جگہ رکھ کر صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس بات کے اوپر امت مسلمہ کو یقین ہے کہ قرآن مجید کا یہ فرمان ہے وَمَن يبتغ غیر الاسلام دین اگر اسلام سے ہٹ کر کسی اور چیز کو کسی نے اپنایا تو یاد رکھے کہ اس سے کچھ بھی قبول نہیں ہوگا بات تا ہے قرآن مجید کی ہے کہ آپ اسلام سے ہٹ کر کسی چیز کو نہ اپنائیے بس صرف اتنا لمحے فکریہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا اسلام جس سے ہٹ کر نہیں چاہنا چاہیے ظاہر ہے کہ جس دن کے لئے پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے دین اسلام کو پسند کیا ہے اور پھر وہی پروردگار کہہ رہا ہے تو تیع ہو گیا نا کہ غدیری اسلام کی گفتگو ہو رہی ہے جس کے پاس غدیری اسلام نہیں ہے اس سے کوئی چیز قبول نہیں ہوگا اور شاید اسی کی بنیاد کے اوپر نبی کریم نے یہ جملہ فرمایا تھا یہ علی اگر کوئی راتوں کے قیام میں وسر کر لے زندگی بھر سائم النار رہے قائم اللیل رہے کوہ ابو قویس جیسے سونے صدقہ کرتا رہے لیکن اگر تمہاری دشمنی اس کے سینے میں رائی کے برابر بھی ہے تو اس کا ہر عمل دیوار پہ دے مارا جائے گا اسی لئے کہتا تا کہ زمانہ سمجھے اسلام اسلام کی رٹ لگانے والے سمجھیں کہ وہ کس اسلام کی بات ہو رہی ہے اسلام غدیر کی بات ہو رہی جس میں کوئی چیز قبول نہیں کیے جائے گا قدیر کا اسلام یعنی ولایت سے خالی اسلام اس میں کوئی چیز گفتگوئی نہیں ہو رہی ہے اللہ قبول کرے گا تو اسی اسلام سے مردین کو قبول کرے گا جس میں ولایت پایا جائے جس میں علی کی محبت پائی جاری ہو جس میں علی کی دوستی پائی جاری ہو جس میں علی سے اس جشن تاج پوشی بلایت امیر المومنین ہم اس لیے بھی ماناتے ہیں کہ کائنات کو یاد دلائیں کہ اگر بھولا ہوا سبق تمہیں یاد نہیں تو ہم بتائیں کہ کس دن اسلام مکمل ہوا کس دن نعمت تمام ہوئی یہ وہی غدیر کا دن ہے تم اس سمجھو اس کی اہمیت کو سمجھو جس دن شیطان مایوس ہوا ہے جس دن کفر مایوس ہوا ہے وہ دن ہے غدیر کا دن تم کیوں کفر کی طرف جا رہے ہے تو میں تو چاہیے کہ تم اس طرف آؤ کہ جہاں تمہارے لئے اتمینان کا باعث بنے جو تمہارے لئے یقین کا باعث بنے جو تمہارے لئے ایمان کی پختگی کا باعث بنے اور وہ ہے غدیر ہمیں اس غدیر کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا پیغمبر اکرم کو پڑی کیا تھی کہ آپ نے پہلا یہ سوال کر لیا کہ میں تمہارے نفسوں پر تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حاکم نہیں ہوں تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا ہوں یہ سوال کیوں کیا تھا اس لئے کیا تھا تا کہ سب کی جان اپنے ہاتھوں میں رکھنے والا نبی یہ بتا دے جب سب کی جان میرے ہاتھ میں ہے تو جو میں نافذ کر رہا ہوں اسے بھی تو جانو اور اسے بھی تو سمجھو یہ اسلام کی جان ہے یہ ایمان کی جان ہے یہ دین کی جان ہے اسے پہچان ہو اسی لئے کہ تعالی من کنت مولا فہاز علی مولا میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہے میں جس طریقے سے نفسوں پر حاکم ہوں وہ اسے علی بھی نفسوں پر حاکم ہے اب علی سے بغاوت نبی سے بغاوت ہے اور نبی سے بغاوت لام اللہ خدا سے بغاوت ہے تو خدا سے بغاوت رکھنے والے کے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے اسلام نہیں ہو سکتا شکل اسلام آپ جیسے چاہیں تبدیل کرنا جس طریقے سے آپ تبدیل کر رہے ہیں تبدیل کیجئے ہمیں کوئی اس میں آپ سے اعتراض نہیں ہے لیکن میں سب یہ کہنا چاہتا ہوں اسلام حقیقی ہے کون وہی جس میں غدیر کی رمق پائی جائے جس میں ولاہ علی پائے جائے اگر یہ نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے عزیزان محترم بارال یہ عید کا دن ہے مسئلت کا دن ہے خوشی کا دن ہے مجھے کوئی روایت میں آپ دیکھیں ملاحظہ فرمائے کہ کتنے ملائکہ ہیں جو اترے ہیں تہنیت کے لئے کتنے نبی کریم کی بارگاہ میں تہنیت پیش کی گئی ہے اس ایک دن جس دن علی مرز ولی ہوئے ہیں جس دن ان کے ہاتھوں میں نظام آیا ہے غدیر کی عامیت یہ ہے کہ اس دن نبی نے تین دن تک قافلے کو روک کے سب سے ولایت علی کا یعنی بیعت علی مرز لیا ہے لال خیمے میں بٹا کر شیطان رویا چلایا سب کچھ ہوا لیکن اس کے واوجود بھی کوئی مکر کے جا نہیں سکا ایک لاکھ یہ سب کے سب اس جن ولا علی کے لیے اور ان کی محبت کے لیے اہدو پائمان کر رہے ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ ہوای نفس غالب آجائے لوگ بھول جائیں انسان کی بدبختی فریاد کریں گے محشر میں لوگ ہماری شکاوات قلبی ہماری بذبختی ہم پر غالب آگئی اور ہم گمراہوں کے ٹولے میں چلے گئے تو یہ گمراہوں کے ٹولے میں آپ کے جانے کی نعبت نہ ہے اسی کو تو ہم یاد دلاتے ہیں ہر سال کہ یاد رکھی ہے یہ غدیر ہی ہے جو آپ کو اس گمراہی کی ٹولے سے نکال سکتی ہے یہ جو برساتی پتنگوں کی طریقے سے نکلنے والا ٹولا ہر طرف نکل کے کہتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب امام مولم مارا شروع ہو جائیں گے اصل میں سمجھو تم نے اگر غدیر کو سمجھا ہوتا تو تم سمجھتے کس کی اہمیت کیا ہے تم ولای علی سے مو موڑ کر اعراض کر کے سوائے جہانم کے کوش نہیں اس لئے جہانم کو چاہیے کسی کی سرپرستی کرنا جہانم کو اللہ نے سجا ہے کہ انسانوں اور جنہوں کے لئے یہ جہانم کو زخیرہ کیا ہے تو پھر وہ کس فیسی بنیاد کے اوپر علی جو تمہاری ولایت کا مقیر ہے اس کے لئے جہانم ہے جو تمہاری ولایت کا مقیر ہے اس کے لئے جنت ہے بارحل میں تو اس سب سے ہٹ کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں ہم نہ ولای علی کو جنت کی لالچ میں جانم چاہتے ہیں نہ ہم ولای علی کو جہانم کے خوف سے بلکہ ہمیں تو عشق ہے ہمیں تو محبت ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے روح یہی ہے اس لئے ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں ہمیں مولا کائنات سے کوئی لالچ نہیں ہے یہ تو ان کا کرم ہے کہ ہم ان سے لالچ کریں نہ کریں وہ ان کو چھوڑتے ہی نہیں اپنے چانے والوں کو پوچھیں ان سے کرتے ہی نہیں وہ دیتے رہتے ہیں نواز دے رہتے ہیں لیکن ہمارا فریضہ کیا ہے کہ ہمیں مولا ہمیں آپ سے کوئی غرض محبت نہیں ہے ہم وہ محبت آپ کے خدمت میں کرنا چاہتے ہیں جس محبت کا ثبوت آپ نے دیا ہے کیونکہ ولایت ہماری گردن پر فرض کیا گیا ہے نہیں ہے کسی خوف پہ نہیں ہے استحقاق کی بنیاد کے اوپر ہے تو جب استحقاق کی بنیاد کے اوپر آپ نے سبق دیا ہے تو ہم آپ سے بھی آپ کی ولایت کے لئے کہنا چاہتے ہیں مولا ہم بھی کسی غرص کے تحت نہیں کسی لالت کے تحت نہیں بلکہ استحقاق کی بنیاد کے اوپر اور یہ استحقاق ہمیں معلوم ہے کہ غدیر کے دن نبی کریم نے کس بنیاد کے اوپر یہ اعلان کیا اس لئے حکم آرہا ہے بلغ ما انزلا علیك من ربك فإن لم تفعل فما بلغ تار سالت یہ خود کہہ رہا آئے کہ پیغمبر کو جتنی ذمہ داری سوپی جاری ہے کہ اگر یہ پیغام غدیر نہیں تو کوئی چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضرورت ہے یہاں غرص کا معاملہ نہیں ہے یہاں کوئی لالش کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ دین کی ضرورت ہے یہ مشن کی ضرورت ہے یہ اسلام کی ضرورت ہے تو یہ امت کی حیات کی ضرورت ہے ہم حیات کیلئے اگر بے چین ہیں تو لا محل ہم یہ چیز چاہیے یہ ولایت ہماری روح جان ہے یہ ولایت ہماری بہت بڑی دولت ہے جس ہمیں پروردگار عالم نے بہنوان توفا نبی کریم کے ہاتھوں سونفہ ہے ہم اس ولایت کو چھوڑ نہیں سکتے اس غدیر کی اہمیت سے سارے زمانے کو آشنا کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے لہذا جتنے ممکن ہو غدیر کے دن مہا رئیس الوائز ان کہا کرتے تھے کہ غدیر کا دن جب آئے تو اس طریقے سے شور مچاؤ کہ سخشوہ بازار کا شور گم پڑ جائے اور ولایت کا بازار کائنات کے سامنے ہو جا گر ہو جائے لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے خوشی مناؤ کہ کائنات کو پتا چلے کہ آج کا دن کون سا دن ہے جب کوئی پوچھے تو کہو آج اسلام مکمل ہوا کون سا دن ہے کہو آج نعمتیں مکمل ہوئیں کون سا دن ہے آج کے دن پروردگار ہمارے لئے اسلام سے راضی ہوا ہے اسلام کو بہنوان دین پسند کیا ہے پروردگار ہمارے لئے کون سا ہے یہ خود تلیل ہے کہ غدیر ہی کی بنیاد کے اوپر اسلام پسندیدہ ہوا ہے غدیر ہٹا لو تو اسلام پسندیدہ وہ نہیں ہے اس لئے اسلام حلاقوں کا مذہب ہو جائے گا چنگیز کا مذہب ہو جائے گا بادشاہوں کا مذہب ہو جائے گا ملوکیت کا مذہب ہو جائے گا یہ مذہب رہے گا اسلام تو اسلام اسی وقت ہے جب علی کی ولایت اس کے اندر رہے جب علی بتائے گا کہ ہم جانور تک سے نائنصافی کو پسند نہیں کرتے چہرہ ست کے انصاف سے توالی بتائے گا کہ عدالت کیا چیز ہے توالی بتائے گا کہ حکومت کیا چیز ہے توالی بتائے گا کہ استحقام کیسے ہوتا ہے تم اپنے نفس کو کیسے میزان قرار دو تم اپنے بھائی کو اپنا بھائی کیسے سمجھو یہ پیغام غدیر ہے لہذا ہم سب کو اس دن کو بڑی مسررت کے ساتھ بڑی عبادت کے ساتھ بڑی طاعت کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے افضل ہر ایک روز سعید غدیر ہے بے شک کائنات میں اس سے بڑی کوئی خوشی ہوئی نہیں سکتی ہے نسخہ بدعشکن حق شفا خانے میں ہے درد اسیاں کی دوا من کنت فرمانے میں ہے جھوم کر بولے غدیر خم سلمان و بلال آج سہبا و بلائی دل کے پہمانے میں ہے یقینا یہ غلائت مولا کائنات کی میں نے کہا تھا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ من ان کر ہو فقط کفر علی بہترین کائنات میں بشر ہیں جس نے ان کا انکار کیا اس نے کفر اختیار کیا میں آخر کلام میں پھر تمام اہل ایمان کو دعا دیتے ہوئے مبارک بات پیش کرتا ہوں دعا یہ کر رہا ہوں کہ پروردگار اس نعمت کو ہم سے سلم نہ فرمانا دعا کر رہا پروردگار یہ نعمت ولایت جس سے ہم کو سرفراز کیا پروردگار اس نعمت سے ہم کو ہرگز محروم نہ کرنا اس لئے کہ معلوم ہے کہ خیامت کے دن سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں لہذا ہم چاہتے ہیں کہ جو سوال کیا جانا ہے اس نعمت کو ہم محسوس کریں اس نعمت کو ہم لازم ہم سب کے قلب میں عشق علی کو جا گزی رکھ جیتے مرتے ہر لمحہ علی کی محبت میں ہمارا ہر لمحہ گزرے ہر سانس گزرے ہر پل گزرے پروردگار جتنے آذین ہیں ان سب کی تمام شریح حجتوں کو پوری فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہم سب کو سچا مولائی پکا مولائی علی کے احکام پر چلنے والا علی کے مفاہیم کے اوپر عمل کرنے والا قرار دینا میرے معبود کہیں سے رضائے علی کے سوا خف کی علی ہمیں ہرگز حاصل نہ ہونے پائے وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالمین میں کل ولی کل حجت بن حسن سلوات کل علی وعلا بائے في هزه ساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنا واردکا توا وتمت فيها طویلا اللہ حضرت تقریر کے بعد محفل یہی تمام ہوتی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی جانب سے اور بنارس کے ازدار ٹیم کی جانب سے آپ تمام ناظرین سامین کا بالخصوص علماء کرام کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر کے ہمیں اپنے بہترین کلام سے نوازا اپنی آوازوں سے نوازا اور خطیب خطیبِ جشنِ غدیر حجد علیہ السلام مولانا زمین الحسن صاحب قبلہ کا سب کا تہہ دل سے شکریادہ کرتا ہوں دعا ہے کہ مولاِ غدیر کے صدقے میں خدا سب کو اپنے افضامان میں رکھے اس محفل کو ہمارے بخشش اور نجات کا ذریعہ قرار دے ہماری اس عبادت کو شرفِ قبولیت عطا کرے میں ابتدا میں کہا تھا کہ روزِ غدیر اخوت کا دن ہے بھائی چارگی کا دن ہے اور آج غدیر کا دن ہم سب کو ایک دوسرے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کے آپس میں سیغہ اخوت پڑھنا چاہیے جیسے مصافیہ کرتے ہیں ویسے ہی ایک دوسرے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں اور لے کر پھر یہ دعا یا فقرے ہیں یہ کلمات ہیں یہ سیغے ہیں بھائی چارگی کا جس کو پڑھیں کہ ایک بھائی یہ پڑھے تو دوسرا بھائی فوراں جواب دے قبل تو پھر کہے یہ اتنا اہم ہے کہ اس جملے میں ارشاد بھی ہے کہ ہم ہاتھ ملا رہے ہیں مسافیہ کر رہے ہیں اہد کر رہے ہیں آپ کو اپنا بھائی بنا کر کے صرف اللہ کے لئے یعنی آپ کو بھائی بنا رہے ہیں تو اللہ کے لئے اپنی غدغرزی کے لئے نہیں آپ سے مسافیہ کر رہے ہیں تو صرف اللہ کے لئے اپنے لئے نہیں آپ سے دل ملا رہے ہیں ہاتھ ملا رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں صرف اللہ کے لئے اور اسی کے لئے اہد بھی کر رہے ہیں اور بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور رسول اور کتاب اور انبیاء اور عیمہ معصومین علیہ السلام ان لوگوں نے جو حکم دیا ہے جو کچھ بتایا ہے وہ ساری چیزوں کے ساتھ اگر مجھے ان کنتو من اہل الجنہ اگر میں اہل جنت میں سے قرار پایا وہ اوزن علی بیان ادخل الجنہ اور مجھے اجازت دی گئی مجھے حکم دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ لا ادخلہ اللہ وانچمائی تو میں داخل نہیں ہوں گا مگر یہ کہ آپ میرے ساتھ ہوں میں آپ کو لے کے داخل ہوں گا فوراں دوسرا بھائی کہے قبل تو میں نے آپ کی بات کو قبول کیا اور اسی طریقے سے میں اپنے تمام حقوق کو جو بھائی کے ہوتے ہیں جو کچھ بھی ہیں وہ سارے حقوق کے ساتھ قبول کرتا ہوں اور آپ کو معاف کرتا ہوں آپ پر سے اقوت کے سارے حق کو ساکت کرتا ہوں لیکن شفاعت زیارت اور دعا کا حق یہ نہیں یعنی سارے حق معاف ہیں مگر آپ اپنی شفاعت میں اپنی دعا میں اپنی زیارتوں میں مجھے فراموش کریں یہ نہیں تو بس اقوت اللہ کے لیے بھائیچارگی اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے اور اسی خدا کے لیے اگر جب سب کچھ ہوگا تو انشاءاللہ خدا ہماری اس عبادت کو قبول کرے گا بہت بہت میں اپنے تہہ دل سے اور بنارس کے حضر دار ٹیم کی پوری جانب سے آپ حضرات کو روز غدیر کی روز ولایت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں خدا آپ سب کو اپنے حفظومان میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ روز ویزار کے لیے